اسلام علیکم میں یوٹی فیملی تو کیسے ہمیں حسائم اور آپ دیکھ رہے ہیں زارہ اصد ویلوگ اور یہ کیا بن رہا ہے یہ بن رہا ہے ناشتہ یہاں پہ رکھیں ہیں بنیناز شرف پہا دیکھیں ہیں میں نے اوملیٹ بنایا ہے کراٹھے بنا لیے ہیں چائے بن رہی ہیں گیس ہے اتنا تھوڑا سے یہاں پہ میں ناشتہ بنا رہی ہوں زارہ کے آئے ہوئے ہیں چاچو اور بس ابھی سب لوگ اٹھیں اور بچوں کی آج چھٹے آج ہسے چڑے چھٹی ہے اور میں بنانے لگی ہوں ناشتہ ابھی پوری شرف کے اوپر میس ہی میس نہ زیادہ ہو بلکہ یہ میس نہیں اس کو کہہ سکتے ناشتہ رکھا ہے رزق رکھا ہے برکت رکھی ہے ٹھیک ہے ابھی ناشتہ بناتے ہیں پھر باقی کیا کرتے ہیں زارہ چوچو کیا کر رہے ہیں چوچو اصد نے کھول دیا چوچو زارہ دکھاتی ہے ابھی چوچو کیا کر رہے ہیں جائیں بھی زارہ چچو دکھا پڑا ہے چوچو یہ جو ہے ہمارا شوکھا سا بچہ ہے یہ ہمارا شوکھا سا بچہ ہے یہ ہمارا شوکھا سا بچہ ہے اور یہ تو وہ خود ہی زیادہ شوکھی ہے شوکھی ہو رہا تھے یہ ہم سا بچہ ہے ہم سا بچہ ہے ہماری ویڈیو بنایا جا رہی ہے چلیں جی میتھیں تھوڑی دیر کے بعد چلیں جی سب نے ناشتہ کر لیا تھا اور یہاں پر یہ دیکھیں برتن مغاری سب کچھ اس طرح پھیلایا ہے پورا کچھن اس طرح پھیلایا ہے اور ابھی میں کرتی ہوں کچھن کا کام اور یہ دیکھیں گھر کے حالات بھی پورا گھر پھیلا ہے اور ابھی میں گھر کرتی ہوں گھر کے کام سکوش اور پھر آپ کو دکھاتی ہوں گھر کے کام کرنے کے بعد عفظل صاحب اور کیا کہتے ہیں میرے دیور جا چکے ہیں بولو چلے گئے ہیں جب وہ آئیں گے تو پھر کھانے میں کیا بناتی کو سمجھ نہیں آری کل چکر منایا تھا بٹ میرا دیور نہیں کھاتا تو وہ کہہ رہا تھا چکر نہیں سبزی کچھ بنا لیا تو سبزی میں دیکھو کیا بناتی ہوں زارہ کیا بنائیں سبزی آج نہیں نہیں چاچو نہیں کھا لینا زارہ کو بھی نہیں سمجھا لی سب سے بڑا مسئلہ پکانے کا کیا آپ پکائیں ہاں آلو مٹر گازے میں دیو ہمیں بھی کیا بناتے ہیں ابھی آپ کو دیکھاتے کیا بناتے ہیں ٹھیک ہے ملتے ہیں تھوڑے دیر کے بعد جی تو جناب سارے گھر کا کام ہو گیا یہ دیکھیں یہ روم بھی صاف ہو گیا یہاں سے دیکھیں اور یہاں پہ زارہ ریڈی اور یہ زارہ نے کپڑے چینج کر لیے نہا کر اور ابھی اپنے بال ٹھیک کرنے لگی ہے اور یہاں پر دیکھیں سارے گھر کا کام ہو گیا نیٹ ان کلین ابھی دیکھیں حالات آپ نے چک کیے تھے صبح کیسے تھے اور ابھی دیکھیں کیسے یہاں پر دیکھیں کچن بھی باہر کے آوازوں کو اگنور کیجئے گا پلیز اور یہاں پر ہی دیکھیں اور ابھی بس پکانے کے لیے کچھ سمجھ نہیں آری پکانے کے لیے بس مقبال لیتی اور یہ دیکھیں نیٹ ہو گیا پورا گھر نیٹ ہو گیا یہاں پر اور باہر بھی اور یہ دیکھیں یہ اسد اور حاشق تم لوگ کیوں لڑ رہے ہو یہ دیکھیں یہ گھر ہو گیا اور دھوپ آج نکل آئی ہے یہ دیکھیں اور یہاں پر کمبل بھی کوکر رکھا ہوا ہے اسمینہ نے اور وہاں پر چو چو باندھ ہیں بس ابھی سبزی لیتی ہوں کیا لیتی ہوں پتہ نہیں جی تو جناب زارہ سب لے جاتے سبزی میں نے بچوں سے مقبالی تھی سبزی یہ دیکھیں اور سبزی میں آئی ہے آلو یہ آلو مٹر اور گاجر آلو مٹر گاجر اور یہ میتھی دھوکے الگ سے میں نے کر دیا برطنی یہ بلی دھو دیاں گوش کر دیاں اور بس یہاں پر میں مسالہ بھون رہی ہوں یہ دیکھیں بس جیسی مسالہ بھون رہا ہے بس جیسی مسالہ بھونتا سبزی میں ڈالوں گی دم پر ہی گلتے ہیں آج گیس ہے بھی اللہ کا شکر ہے اور وہاں پر زارہ اور فادمہ کھیل رہی ہیں اسد بھی ان کے ساتھ کھیل رہا تھا پر وہ بھی فرار ہو گیا پتہ نہیں کدھر کی چلا گیا باشروم گیا اچھا اسد بھی چلا گیا باشروم اور بس کھانا بناتے ہیں اس کے بعد آٹا گن دوں گی اس کے بعد بچے کھانا تھائیں گے دو بجے ان لوگوں نے سپارہ اور ٹوشن پڑھنے ہی جانا ہے بس میں مسالہ بھونتا ہوں جیسی مسالہ گھی چھوڑ دے گا تم جو میرا مسالہ ہو گیا ہے ریڈی اور اس کے اندر ڈالوں میں اپنی سبزی اور پھر کھٹے ہیں سبزی کو پکاتے ہیں بن جائے گی وہ دم پر پکتی رہے گی اور پھر اس کے بعد میں دکھاؤں گی اس کا فائنل لوگ بننے کے بعد پیاسی لگتی ہے کس کس کو پسند ہے کمنٹس میں بتائیے گا اور اس کے اندر ڈیسی ہی اس کے اندر ایڈ کر کے جب کھائیں اور پھر روٹی کے اوپر بھی ڈیسی ہی لگایا ہونا تو اس کے کیا مزے ہیں آج فل مزے والی سبزی بننے لگیا ہے تو پھر آپ کو دکھاؤں گا جی جناب بچے چلے گئے تھے پڑھنے اور ہم یہاں پر کر رہے تھے انجوئے تو میرا یہاں پر آئی تھی انزا تو میں نے کہا چلو اس سے مہندی لگا رہی ہے یہ ریکھیں میرے ہاتھ پر مہندی لگ رہی ہے یہ مت سمجھے گا میں کہیں شادی شودی پر جا رہی ہوں کہیں بھی نہیں جا رہی بس ایسے انجوئیمنٹ کے لیے مہندی اور یہ ریکھیں میں آپ کو درے بچھنے لکھاتے کتے ہیں پیاری مہندی ہیں بٹ ابھی میرے ہاتھ بہت بورے ہو گئے ہیں کالے کالے سے تو بچھن لگتی مہندی پیاری ہاتھ بورے لگ رہے ہیں آپ نے کسی نے مجھے بتایا نہیں ہے میں کیسے ہاتھ اپنے صحیح کروں دوبارہ سے جیسے پہلے تھے میں نے آپ سے پوچھا تھا بتا دیئے گا دوسرے ہاتھ پہ بھی دکھاؤں گی دوسرے ہاتھ پہ نیدانے لگائی ہے مہندی سب لوگوں کی آوازیں آرہے ہیں ہم سب لوگ کافی دیر سے بیٹھے میں ہیں ابھی تک عبضہ صاحب نہیں آئے ہیں مہندی کمپلیٹ کر کے دونوں ہاتھوں کی دکھاتے پر آپ کو مہندی لگ چکی ہے اور یہ جو آئی ٹھا ہینڈ پہ ہے یہ انزہ نے لگے ہیں اور نیتہ نے بتا دیئے گا میری مہندی کیسے ہی لگ رہے ہیں میرے گا یہ انزہ ویڈیو بنا رہی ہے کیا میں تا نہیں بنا رہی ہے یہ دیکھ رہی ہے میری مہندی ہے بتا دیئے گا لازمی مجھے کیسے ہی میری مہندی جب آئے گا میں آپ کی بھی بتا ہوں گی کہ کسی کلر ہی ہے اور اب ہی زارہ آئے گی وہ کیا کریں گی میرا ہار میں سالن کا لک بھی دکھانا بھول گئی تھی میں آپ کو بنچو کا تھا اور یہ کھا بھی چکے ہیں ابھی تو شام کا وقت ہو گیا بلکہ رات ہو رہی ہے پونے آٹھ ہو چکے ہیں اور یہ دیکھیں یہ تھا سالن کا آج کا لک تو بہت زیادہ ماشاءاللہ سے تو ابھی میں نے بنائی ہے روٹیاں اور پچوں کو دینے لگی ہوں کھانا اصل زارہ یہ دیکھیں یہاں پر کھیل رہے ہیں اور بس ان کو کھانا دیکھیں اور آج میری بہت زیادہ پین ہو رہی ہے تو ہاں پر میری چوچو بھی ریسٹ کر رہے ہیں آواز آپ کو آ رہی ہے بھی چوچو کی تو بس جناب پیٹی کھول کے یہ میں نے مزید کمبل اور رضائی بھی نکال لیا ہے اور اب میں کرتی ہوں اپنی آج کی ویڈیو کا اینڈ میں ملوں گی آپ سے دوبارہ ایک اور اچھا پیارے سے ویلوگ میں تب تک کے لئے اپنا رکھئے گا دھیر سارا خیال یہ دیکھیں رات ہو چکے ہیں یہ دیکھیں سب جگہ اندھیرہ ہی اندھیرہ آپ کو نظر آ رہا ہوئی یہ دیکھیں سب ہی جگہ اندھیرہ میں ملوں گی آپ سے دوبارہ ایک اور اچھی سی ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا رکھئے گا دھیر سارا خیال چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس چینل کو سبسکرائب ویڈیو کو لیکشئے ضرور کرنا اپنا رکے اڈیر سا خیال مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ